بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ ہاؤس پر حملہ ڈی چوک پر جلسے سے مطالق کیس کی سماعت آج ہوگی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے سندھ ہاؤس پر حملے سے مطالق آئی جی اسلام آباد سے ریپورٹ ترب کر رکھی ہے شہباز شریف مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری بھی عدالت جائیں گے سپیکر کے خلاف آئین شکنی کی درخواست دیں گے خالد مقبول صدیقی نے جنرل ورکرز کمنشن سے نئی سیاسی پالیسی بنانے کی اجازت حاصل کر لی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی مزاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مساکے کراچی پر دستخط بھی ہوں گے جس کے بعد متحدہ فوری طور پر حکومت سے الہدگی کا اعلان کرے گی وزیراعظم نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا کراچی سے تعلق رکھنے والے عراقان قومی اسمبلی بھی ملاقات کریں گے دوسری طرف ترین گروپ نے حتمی مجاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے کراچی میں پی ٹی آئی کے منحرف ایم این اے رمیش کمار کے گھر کے باہر احتجاج بھوٹ بیسن پولیس نے پی ٹی آئی کے دو میمران سین اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا پولیس ٹیشن میں ایم پی شانباز جدون اور سید اللہ افریدی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا محکم بلدیات پنجاب نے نکاح نامے میں ختم نبوت حلف کی شک کا اضافہ کر دیا نکاح نامے میں ختم نبوت حلف کی شک کے اضافے کا بقائدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا فیصلہ وزیراعرہ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا تھا ہیڈلائن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر